اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ستجدن انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لکا امرا اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجی الفرجہ سلام علیکم وعحمد اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سور قحف جو قرآن مجید کا ایٹین نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر سکسٹی نائن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا یہ ایک عظم و ارادے کا اظہار ہے اور حالات کا سامنا کرنے سے پہلے یہ اظہار اپنی جگہ سچا ہے یہ اہد و پیمان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اعتبار سے دیا ہے کہ اللہ کے حکم سے جس استاد سے علم حاصل کرنا ہے وہ یقینا خلاف شرعہ کا اتقاب نہیں کرے گا بعد میں جب خلاف ورزی سرزد ہوئی اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہد کی خلاف ورزی تصور نہیں کرتے تھے جبکہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کی خلاف ورزی پر برہم تھے بعدی غائے میں اس برہمی کو خلاف ورزی تصور نہیں کرنا چاہیے چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے توجہ دلانے پر انہوں نے معذرت کی ہمیں بتائے گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست اور ساتھی نہ بناو اور اس کی نشاندہی احادیث میں معصومین علیہ السلام نے فرما دی ہے کہ دیکھو جو بھی شخص تم دین میں فائدہ نہ پہنچائے اسے کوئی وقت نہ دو اور نہ ہی اس کی دوستی کی خواہش کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی ہر شہر نیست و نعبود ہو جانے والی ہے اور اس کا انجام برا ہے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی دوستی تمہاری ذات کی معاون و مددگار نہ ہو تو جانو کہ اس کی دوستی تمہاری لئے وہ بالجان ہے مزید فرما ہے کہ جو شخص کے دین اور دنیا سے تم بیرامن نہیں وہ پاتے اس کے ساتھ نشست و بخواست رکھنے میں تمہاری لئے کوئی بہتری نہیں وہ شخص تمہاری دوستی کے حق کی ریایت نہیں کرتا تم بھی اس کی ریایت نہ کرو اور نہ ہی ایسے شخص کی دوستی میں کوئی عزت ہے مزید فرمایا کہ ایسے شخص سے بچو کہ جب تم اس سے بات کرو تو وہ تمہیں پریشان کر دے جب وہ تم سے بات کرے تو تمہیں غمگین کر دے اور اگر تم اس سے خوشحالی یا بدحالی کا سلوک کرو تو وہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے مگر تم اس سے جدائی اختیار کرو تو وہ تمہارے پر سے پوش تمہاری برائیاں کر کے تمہیں پریشان کرے اگر اس سے کوئی چیز روک لو تو وہ تم پر افترہ پردازی اور بہتان تراشی کرے اگر اس کی معافقت کرو تو وہ تمہارے ساتھ حسد کرے اور سرکشی پر اتر آئے مگر اگر اس کی مخالفت کرو تو وہ تمہارے ساتھ دشمنی اور جھگڑا کرنے لگے اپنے ساتھ نیکی کرنے والوں اپنے ساتھ نیکی کرنے والے کو نیکی کا بدلہ دینے سے آجز ہو جو اس سے زیادتی کرے وہ زیادتی کا انتقام لینے میں حد سے بڑھ جائے اس کا دوست تو عجر کا مستحق بن جاتا ہے جبکہ وہ خود گناہوں کے بوشتلے دب جاتا ہے اس کی زبان خود اس کے خلاف ہوتی ہے نہ کہ اس کے حق میں اس کے دل کا اس کی زبان پر قابو نہیں ہوتا وہ لڑائی جھگڑے کے لئے علم حاصل کرتا ہے اور یاکاری کی غرض سے فقر کو جانتا ہے دنیا کی طرف تیزی سے بھاگتا ہے اور تقوی کے لئے سس طرفتاری کا مظاہرہ کرتا ہے جب تم کسی کے بارے میں یہ سنو کہ وہ لوگوں کی عزت و ناموس کے درپہ ہے تو کوشش کرو کہ وہ تمہیں نہ پہچاننے پائے کیونکہ اس سے جان پہچان رکھنے والا بھی اپنی عزت گواں بیٹھتا ہے مزید مولا فرماتے ہیں کہ فاصفوں فاجروں کھل لم کھلا خدا کی نہ فرمانی کرنے والوں کی دوستی سے بچو غلط اور کمزور رائے رکھنے والے اور بدکردار انسان کی دوستی سے بچو کیونکہ انسان اپنی صحبت سے ہی پہچانا جاتا ہے نادان کا دوست ہمیشہ مشقتوں اور مصیبتوں میں گھرا رہتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ